بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سٹیشنز پر اور یہاں پر اسلام آباد میں بلخصوص ہر جگہ سب کو علماء کو جو ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں ان سب کو خوش حامدید کہتا ہوں یہ بڑا اہم موقع ہے ملک کی تقدیر کے اعتبار سے اور ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کہ جہاں ایک وبا ساری دنیا میں پھیل رہی ہے اس کے اندر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے رمضان کے مہینے کے لیے اور مساجد کے لیے بالعموم کہ کیا کیفیت اختیار کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو تعلق مسجد کے ساتھ ہے اور رمضان کا باورکت مہینہ جو ہم نے زندگی بھر مساجد کے اندر ترابی پڑھ کر اور اپنی محفلوں میں گزارا ہو تو وہاں پر کوئی پالسی بنا لی جائے جس کے اندر یہ سارے کام ہوں تو کس طرح سے کیے جائیں تو یہ بڑا اہم موقع ہے جس کے اندر اتفاق رائے قوم کے لیے ضروری ہے اس اتفاق رائے کا امکان جب ہے جب گورنمنٹ سے جو حالات کے حوالے سے کوئی انپوٹ آ جائے اور اس کے بعد علماء اپنی رائے اس بنیاد پر دے دیں تو کم سے کم کوئی نہ کوئی چیز تیہ ہو سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکاة خیرات کے اعتبار سے میں نے پچھلے دنوں مسلسل یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد انہی ڈونیشنز کی بنیاد پر چلتی ہیں تو اس کا احتمال مسلمان جاری رکھیں یہ بہت ضروری عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلی محفل کے اندر میں آپ کا مشکور ہوں آپ سب نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کیا تھا جس کی گفتو ہوئی مگر کرونا وائرس کے اعتبار سے حالات کہیں بدلیں گے کہیں سخت ہوں گے تو ہم اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ مشورہ ضروری ہے حکومت اپنے اعتبار سے تیاری کرتی ہے اور کہیں کسی جگہ پر دونوں میں یک جا کیفیت پیدا ہو تاکہ قوم کو ایک میسج جائے اس حوالے سے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کیا کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کا اظہار جو ہے وہ اسلامی معاشروں کے اندر مساجد سے شروع ہونا چاہیے کچھ جگہوں پر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ جی حکومت نے کہیں پابندی لگائی تو اس کے باوجود لوگوں نے مخالفت کی لہذا ہم بھی مخالفت کریں کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ڈسپلن کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہدایت اور جو ان کی اسوائے حسنہ کے اعتبار سے ہم سیکھتے ہیں تو وہ ڈسپلن میں امید کرتا ہوں کہ مساجد اور ایمہ اس کا احتمام کریں گے قومیں بنتی ہی اسی اعتبار سے ہیں کہ وہ کتنی ڈسپلنڈ ہیں نہ مسلمان اگر ایک چیز کی نیت کر لے تو اس کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے دل پر اور اپنے کام پر قابو پا سکتا ہے ان خواہشات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم موقع ہے کہ قوم منتظر ہے اس بات کی حکومت اور امہ مل کر ایک پیغام دیں گے کہ رمضان کس انداز سے گزارا جائے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وبا کو ہم سے دور کرے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کا یہی احتمام رہے گا تو اس کو کس انداز سے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں کبھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں کبھی ہم اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ آج اتنی اموات ہوئیں یا تعداد کرونا وائرس کے مریضوں کی اتنی بڑھ گئی تو ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کو آگاہی ساری قوم کو کلتی رہتی ہے روزانہ فیکشن فگرز کے اعتبار سے اور یہ فیصلے جتنوں سے میں نے کل مشورہ کیا کچھ سیاسی ریڈران سے مشورہ کیا میں ان کا مشکور ہوں جن سب سے میں نے مشورہ کیا کل اور پرسوں اور میں نے اس خواہش کا بھی ظاہر کیا کہ ساری صوبائی حکومتیں اپنے پروپوزرز بھی بھی بھیج دیں تاکہ ان کا مشورہ سامل ہو تو جب ہم کسی صوبے میں جائیں گے یا گلگت بلتستان اور آزاد کرشمیر جب بھی ہم جائیں گے تو حکومت کا وہاں کی حکومت کا موقف ہم پہلے لے لیں گے اور اگر ہمارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے تو اسی کو وہ پڑھنے ورنہ یہاں ہمارے منسٹر صاحب جو منسٹر اف انٹیئر اجاز شاہ صاحب نے بھی اس کا احتمام کیا ہوا ہے کہ جو حکومت کے پروپوزل انہوں نے منگائے تھے تو اس کو انہوں نے یک جائی کر لی ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی علماء و مشایخ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے علماء و مشایخ کا اجلاس